ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ امید ہے آپ خیر آفیت سے ہوں گے اور میں بھی فیٹ فارڈ ہوں آج کا یہ ویلوگ بہت خاص اور یادگار ہونے والا ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں لاہور میں ایک ایسی جگہ پر جو جائے شہادت ہے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی بمبا والی راوی بیدیاں نہر کے کنارے ان کی جائے شہادت ہے جسے اب یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے بہت سے لوگ وہاں چاہتے ہیں ان کو سلامی عقیدت پیش کرنے میجر عزیز بھٹی کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات انجام دی انہوں نے پاکستان آرمی کو کب جائن کیا یہ ساری باتیں ہم کریں گے ان کی جائے شہادت پر جا کر تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ موسیقی میجر راجہ عزیز بھٹی شہید جنہیں نشان حیدر بھی دیا گیا اور انیس سو پینسٹھ کی ایک یادگار ہے اور یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جو راجہ میجر عزیز بھٹی نے انجام دیا جیسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور پاک آرمی نے ان کے جائے شہادت کو مقام شہادت کو ایک یادگار کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے یہاں ایک خوبصورت سی یادگار بنا دی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ علاقہ اور یہ مقام شہادت اس کے بیک پر بلکل ساتھ نہر ہے بی آر بی نہر بمبان والی راوی بیدیا نہر جو ہے بلکل ساتھ ہے اور اسی پہ کھڑے ہو کر اس سائیڈ پہ اپنے جو ساتھی تھے انہوں نے جس کی کمان کر رہے تھے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے یہ جائے شہادت ہے ان کی شہادت کے مقام کو یادگار کے طور پر محفوظ رکھا لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس عظیم سپوت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں مد کریں میجر راجعزیز بھٹی کی زندگی کے حوالے سے تاپ اگست انیس سو اٹھائیس کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے اور اکیس جنوری انیس سو اٹھالیس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اپنے شمولیت اختیار کی اور پھر قیام پاکستان سے پہلے آپ پاکستان منتقل ہو گئے اور زلہ گجرات کے گاؤں لادیاں میں آپ نے رہائش اختیار کی اور پاکستان آرمی میں آپ شامل ہو گئے اور انیس سو پچاس میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے اور انیس سو چھپن میں آپ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عوضے پر پہنچ گئے اور پھر چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ نے آج سے کوئی لگ بھاگ ستاون سال پہلے اسی مہینے میں لاہور سیکٹر برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کی اور پھر آپ نے دشمن کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے دشمن کو لوہے کے چنے چبواتے ہوئے اپنے جوانوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ نہر کے دوسری طرف بھیجا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دشمن کے ٹینک کا گولا آپ پر لگا اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے باہر ساتھی بھی شہید ہوئے جن کی فہرست یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک تختی لگائی گئی ہے اور تختی پر ان شہادت نوش کیا وطن کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی اور یہاں پر ان آفیسران کے سپاہیوں کے نام بھی درج ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور پھر آپ کو اس عظیم کار نامے پر نشان حیدر دیا گیا اور یہ نشان حیدر حاصل کرنے والے آپ پاکستان کے تیسرے عظیم ثبوت ہیں تو گائیز آپ کی شہادت کے بعد آپ کو لادیاں تحصیل خاریاں زلہ گجرات میں دفن کیا گیا آپ کی تدفین وہیں پہ ہوئی یہ بی آر بی نہر ہے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنا دی گئی ہے سستانے کے لیے بندہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ جائے شہادت مقام شہادت ہے راجہ میجر عزیز بھٹی کا اور اس کے ساتھ ابھی یہ ایک خوبصورت سی چھوٹی سی مسجد بنا دی ہے جس کا نام مسجد کحف رکھا گیا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی نلکا بھی موجود ہے وضو وغیرہ کرنے کے لیے پانی پینے کے لیے اور ساتھ ایک مسجد بنا دی گئی ہے مسجد کحف یہاں آتے ہیں اس عزیم ثبوت کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے 1965 میں اہم کارنامہ انجام دیا اور دشمن کی پیش کرنے کو بڑی جرد اور حیمت کے ساتھ روکا اور پھر تاریخ میں ان کا نام سنیری حروف میں لکھا گیا اور ہمیشہ ان کا نام اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا رہے گا تو گائز آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم آپ مجھے انسٹراغرام پر فالو کر سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کر دینا اپنا اور اپنوں کا خیار رکھنا اور اپنی دعاوں میں اپنے اس بھائی کو یاد رکھنا تینکیو سو مچ فار واشنگ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ٹیک کیر گوڈ بھائی بھائی